کہ آپ کو معلوم ہے سلچلہ جاری ہے اصول بتا رہے ہیں یہاں ایک تعویز کا یعنی نقش کا اصول بھی بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تعویز بنا کر بھی دکھا دیں گے قرض کی ادا ہونے کے اور وصول ہونے کے لیے یہ دو چیزوں میں کام آتا ہے یعنی اگر ہمارا قرض کسی پر ہے اس کو وصول کرنے کے لیے بھی بنایا جاتا ہے اور اگر کسی کا قرض ہم پر ہے وہ ادا ہو جائے اس کے لیے بھی یہ تعویز بنایا جاتا ہے دیکھئے یہ مربع کا ایک نقش ہے یہ نقش عربی نقش بھی ہے اور لفظی نقش بھی ہے اور عددی نقش بھی ہے یہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ ایک نقش ہے آیت کریم کا دوسرا اس کے اندر حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے حسبن اللہ و نعم الوکیل کے آداد چار سو پچاس بنتے ہیں اس سے اس کی یہ چال بھری ہوئی ہے اعددی ایک چال ہم نے اس میں چھوڑ رکھی تھی اچھا یہ چال ہم پہلے سے اس لیے بھر کر رکھ لیتے ہیں تاکہ ویڈیوز لمبی ہماری نہ جائیں اگر ہم یہی یہ چال کو بھریں تو ویڈیوز بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر دیکھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے آگے نکالنی پڑتی ہے اور جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس میں وقت زیادہ لگے گا اس کو ہم لکھ کر رکھ لیتے ہیں پہلے سے یہ وجہ ہوتی ہے اس کے لکھ کے رکھنے کی آپ دیکھئے اس کو آتیشی چال پر ہی بھرا جائے گا ایسے پڑھیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین نیچے تک چار عدد اوپر آئے گی تو پوری ہو جائے گی یہ چال بھی یہی ہے یہ پہلا کھانا ہے اس کا پہچان کے لیے میں ڈال دیتا ہوں یہ اس کا پہلا کھانا ہے اور لا الہ الا انتہ یہ اس کا دوسرا کھانا ہے اور یہ تیسرا کھانا ہے اور ایسے ہی یہ چوتھا تو یہ ایک پوری ہو گئی نیچے تک پھر یہاں سے اوپر جائیں گے تو ایک پوری ہو جائے گی دیکھئے چوتھا یہ پانچوہ یہ چھٹا اور یہ ساتوہ اور یہ آٹھوہ کھانا ہوا اسی طریقے سے پھر یہاں سے چلیں گے یہ نوہ کھانا یہ دس اور یہ گیارہ اور یہ بارہ اور یہ تیرہ چودہ پندرہ اور یہ سولہ سولہ کھانوں پر یہ چال ہے یہ عربی نقش ہوا دوسری چال ایک سو پانچ سے یہ نقش بنتا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل کا یہ بھی کام آتا ہے روزی روزگار کے لیے بھی کام آتا ہے مقدمے میں بھی کام آتا ہے اور قرض کی ادائیگی کے لیے اور قرض وصول ہونے کے لیے جو کام رکے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کام آتا ہے یہ دیکھئے ایک سو پانچ پھر ایک سو چھے اگر ہم نے اس کھانے میں لیا ہے اس کو تو اب ہر کھانے کے اندر نچلے والا یہ کھانا ہی اس کا استعمال ہوگا ایسا نہ ہونا چاہیے ایک سو پانچ یہاں تو لے لیا اور ایک سو چھے ہم نہیں دھر لکھ دیں اوپر کی طرف یا پھر ایک سو ساتھ یہاں لکھ دیں کوئی نیچے لکھ دیں کوئی اوپر لکھ دیں اس سے نقش کی چال جو ہے وہ بدل جائے گی اس میں ایک کھانے کے اندر تین کھانے ہیں دیکھئے ایک دو تین اور یہ پورا مربع کا نقش ہے یعنی اس میں تین مربع کے نقش بھرے ہوئے ہیں اسی لئے اس کا نام بھی وہی رکھا گیا ہے جو ہم نے ابھی بتایا ہے جیسے کہ مسلس فی المربع یعنی تین نقش ہیں مربع میں یہ تین نقش مسلس میں مراد مسلس نقش نہیں یعنی مسلس مربع فی المربع یہ اس کا مطلب ہوا کہ چار کھانے والے نقشوں کے اندر چار ہی تین نقش چار چر کھانوں کے ہیں چلیے ایک سو پانچ چھ سات ایک سو آٹ ایک سو ناؤ دس اس طرح سے یہ پوری چال ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں غور سے اور پھر جب ان آدادوں کو جوڑیں گے تو وہی چار سو پچاس جو یہاں آیا ہے حسبن اللہ و نیم الوکیل ان تینوں کا ٹوٹل چاروں کا ٹوٹل کریں گے تو چار سو پچاس آئے گا ایسے ہی سلائن کا چار سو پچاس ایسے ہی سلائن کا ایسے ہی سلائن کا یعنی یہ دلالت کرتے ہیں اس کے اوپر اس لئے یہ آداد ہے پھر اسی طریقے سے اگر آپ یہ لائن جوڑیں یا یہ جوڑیں یا یہ جوڑیں یا یہ والی لائن پوری جوڑیں اس کو تو پھر بھی یہ اس کو زلہ کہتے ہیں یہ شروع میں باتیں سب بتائی جا چکی ہیں تو یہ چار سو پچاس آئے گا یہ دو چالس کی مکمل ہو گئی اب ایک چال اور رہ گئی یہاں ہم لکھتے ہیں را یہاں زا رزا یہ اللہ کا ایک نام ہے یہ رزق کے تعویزوں میں استعمال ہوتا ہے اب ہم اسی طرح اس کو آتشی چال پر بھر دیں گے را ہے تو دوسرا کھانا اس کا یہ ہوا اور دوسرا رزا قزا یہ آ گیا زا علیف تیسرے کھانے میں اور قاف چوتھے کھانے میں پھر دوبارہ سے پانچوے سے ہم اسی زرے شروع کر دیں گے را یہ زا اور یہ ساتوے کھانے میں علیف اور قاف یہاں ہے ہی آٹھوے میں دیکھئے ٹھیک ہے پھر یہ نوہ کھانا آیا تو پھر ہم یہاں سے رزاق دوبارہ لکھنا شروع کر دیں گے را دسوے میں علیف رزاق زا دوسرے میں زا اور یہ گیاروے میں نوے میں را اور پھر یہ دسوے میں زا اور گیاروے میں علیف رزا اور باروے میں قاف ٹھیک ہے چوتھی چال اور رہ گئی ابھی ہماری بارہ کے بعد تیرہ یہاں را لکھیں گے اور زا چودے میں پہلے سے ہے اور علیف رزا اور یہ قاف سوالوے میں یہ ہمارا نقش پورا ہو گیا اس کو گلے میں ڈالنے کے لئے دیا جا سکتا ہے بازو پہ باندھنے کے لئے دیا جا سکتا ہے اور اس نقش کو اگر آپ زافران سے لکھیں اور زافران کو تیز کر کر لکھیں بعض زافران کو ہلکی کر کر لکھتے ہیں وہ پیلا سا رنگ چھوڑتی ہے زیادہ زافران ڈالنے سے جو زافران رنگ ہو جاتی ہے وہ محرون رنگ کی ہو جاتی ہے جب لکھیں تو محرون لکھا جاتا ہے تو اس طریقے سے اس کو لکھیں اتنے ہلکی زافران سے نہ لکھیں وہ مٹ جاتا ہے جلدی ہی یہاں بتا دیا گیا ہے اور جس کو یہ نقش دیں ساتھ میں حسبن اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ چار سو پچاس برتبہ روز پڑھنے کے لئے بھی بتائیں انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کی کرز کی ادائیگی ہوگی یہ نقش اسی طریقے سے یعنی اس پر بنا کر آگز پر زافران سے لکھ کر اور اس کی لیمنیشن کرا کر دکان میں لگانے کے لئے بھی دیا جا سکتا ہے یہ نقش لگانے کے لئے پہننے کے لئے ہر طریقے سے استعمال ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کا کاروبار ہے وہ دکان وغیرہ ہے کارخانہ ہے فیکٹری ہے تو اس کو یہ لگانے کے لئے دیا جائے اور ایکس کے نیچے کی جو یہ عبارت ہے یہ اس میں نہیں لکھی جائے گی یہ تو ہم نے یہاں لکھی اس لئے ہے تاکہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ یہ تعویز ہے کس چیز کا یہ دیکھیں روزہ ایک چیز اس میں یہ ہے دوسری یہ ڈلی تیسری تین چیزوں سے یہ بنا ہے تعویز اس لئے ہم نے یہاں لکھا تھا اس کو لکھے اوپر 786 لکھ دینا بہتر رہتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا نقش بن کے تیار ہو گیا امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہو گئے